میں ہوں مریم نواز اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیضہ باد دھرنا انکوائری کمیشن ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا اور چیف درسز قاضی فائدیسہ اس ریپورٹ سے ہمیں بڑے ہی مایوس دکھائی دیئے انہوں نے آج جب ریپورٹ کا جائزہ لیا تو ان کی ٹون ان کے جو یوزیل ایک ٹون ہوتی ہے جیسے وہ کافی ہستے میں یا برہم دکھائی دیتے ہیں اس سے کچھ مختلف تھی مایوس دکھائی دیئے مختلف پوائنٹس کی اوپر مایوس دکھائی دیئے کیا کچھ ہوا آج سماعت کے اندر اور اب جو چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے انکوائری کمیشن کے معاملے کو کیسے اس فیضہ باد دھرنا انکوائری کمیشن نے آنسر کر دیا ہے یہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں کچھ پوائنٹس ملانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ آج فیضہ باد دھرنا انکوائری کمیشن جو کہ گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جیسے قادی فیدیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے جب پیش ہوئی تو بینچ نے اس ریپورٹ کی اوپر مایوسی کا ارثار کیا پچھلے ہفتے چھے ججز کے خط کے کیس میں جسٹر اتر من اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ حکومت نے انکوائری کمیشن بنا کے فیضہ باد دھرنا جیسی لینڈ مارک ججمنٹ کو بلکل ہی فارغ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا آج کی سماعت میں چیف جیسے قادی فیدیسہ نے کمیشن سے متعلق کچھ جو مین مین پوائنٹس تھے ان میں تین اعتراضات چیف جیسے قادی فیدیسہ کے بڑے چیزہ چیزہ تھے پہلا تو یہ کہ آپ نے فیض حمید کو کیسے ایگزونریٹ کر لیا دوسرا یہ کہ آپ نے تحریک لبے ایک پاکستان جن کا کہ وہ دھرنا تھا ان میں سے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا کسی کو بلایا نہیں کسی سے کوئی انکوائری نہیں کی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پورا جو ریپورٹ ہے اس کو گھمارے ہو اس ایک نکتے کے اراؤنڈ کہ کیسے مارچ پجاب سے اسلام آباد میں داخل ہو گیا اور اس وجہ سے اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت ہے جبکہ یہ سوال آپ سے نہیں کیا گیا تھا عدالت نے یہ کہا ہے یہ قرار دیا ہے اپنے آج کے حکم نامے کے اندر کہ جو ٹرم آف ریفرنسز تھے ان پر کسی صورت یہ ریپورٹ پوری نہیں اترتی تو ایک طرح سے یہ ریپورٹ مسترد ہی کر دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی کمیشن کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ آپ پیش ہوں اگلی سماعت کی اوپر یا اپنا ریٹن جواب دیں اور اس میں کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی یہ ریپورٹ کیسے درست ہے کمیشن کے جو تینوں ممبران ہیں یعنی کہ جو دو سابق آئی جیز ہیں اختر علی شاہ اور اس کے علاوہ تاہر عالم اور جو تیسرے ممبر ہیں جو کہ سرونگ ہیں ایڈیشنل سیکیٹری ہیں داخلہ کے ہشال خان ان تینوں آف سران کے ریپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ ایسے فورنزک اور ایسے نینس سے دیکھا کہ ان کو اس میں سبایت بھی دکھائی دی ان کو اس کے اندر ان تین آف سران کا اپنے پرانے کاؤنٹر پارٹس ایک سابق آئی جی جو کہ پنجاب کے تھے عارف نواز ان کے ساتھ کوئی پرسنل سکور سیٹلنگ بھی دکھائی دی اور عدالت کو یہ بھی لگا کہ یہ پورا کمیشن اس لیے کام کرتا رہا کہ ایک شخص کو بری کر دیں اور اس ایک شخص کا نام فیض حمید ہے فیض حمید چیف جسس کاریف عیسیٰ کے کہانی کا وہ کردار ہیں جنہوں نے ان کے خلاف مبینہ طور پر وہ ریفریس لایا تھا اس کی پشت بناہی کی تھی تمام جو چیف جسس کاریف عیسیٰ کی جاسوسی تھی وہ کی تھی اور اس کی بنیاد یہ فیض آباد دھرنا کا فیصلہ تھا جس پر کی عمل درامت کے لیے انکوائری کمیشن بنایا گیا لیکن انکوائری کمیشن ریپورٹ کہتی ہے کہ بھئی آپ کا جو یہ پورا دھرنا تھا یہ ایک مذہبی جماعت کا دھرنا تھا جو کہ انہوں نے غصے میں آ کے دیا اور احتجاج کا تو ان کو حق ہے لیکن ان کو پورا امر احتجاج کرنا چاہیے تھا اور ساتھی یہ کہ کوئی ایجنسی یا کوئی ایجنسی کا فرد اس دھرنے کے نہ پیچھے تھا نہ پشت بناہی کر رہا تھا نہ ہی اس کی ایمہ پر کچھ ہو رہا تھا تو یہ بات کہہ دینا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو ناغوار گزرا چیف جسس کاریف ویدی صاحب نے یہ کہا کہ نہ ہی جو انکوائری کمیشن ہے اس نے کسی نقصان کا تخمینہ لگایا نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ٹی ایل پی کا کوئی فرد ان کے سامنے پیش ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی فائنڈنگ نہیں ہے اس رپورٹ کے اندر یہ رپورٹ کس قسم کی زبان استعمال کر کے لکھی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک بہت اچھی رپورٹ کے منتظر تھے لیکن جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ بہت مایوس کن ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے کہیں نہیں لکھا کہ جو ٹی ایل پی کے مظاہرین تھے انہوں نے کچھ غلط کہا انہوں نے کہا کہ کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں قانون موجود ہے صرف اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تو اگر قانون موجود ہے تو پھر تو فیضباد دھرنا کی ججمنٹ بھی موجود ہے اس ججمنٹ پر آج تک عمل درامت کیوں نہیں ہوا پھر جب یہ بدہ ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ انکوائری کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیضباد دھرنا فیصلے کے خلاف نو نظر سانی درخواستیں بیعق وقت دائر ہوئی تھی اور یہ مہد اتفاق تھا تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ بڑا حسن اتفاق تھا کہ نو درخواستیں ایک ساتھ دائر ہوئیں اور جو درخواستیں دائر کرنے والے تھے ان میں سے تین اداروں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو کوئی پلاننگ سے دائر نہیں کی تو کمیشن نے ان کی بات کی اوپر یقین کر لیا چیف جسٹس کہتے ہیں کمیشن نے اپنا کوئی دماغ نہیں لگایا نہ ہی کمیشن نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ بھئی کیوں وہ نو درخواستیں ایک ساتھ دائر ہوئیں انہوں نے کہا یہ بات تو ہمارے سامنے آ کر بھی ان نو درخواست قضاروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اتفاق تھا محض ایک ساتھ درخواستیں دائر ہونا تو پھر فائنڈ آؤٹ ہی کمیشن نے کرنا تھا کہ کس کے کہنے پہ چیف جسٹس نے پھر سے اورکیسٹرا کی مثال دی کہ جہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر کمانڈ دیتا ہے اور ساری جو میوزیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں میوزیشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس قادی فائدیسا اور بیج کی دیگر آرکین اس بات پر بار بار سوال اٹھاتے رہے کہ جو کمیشن ہے اس نے ٹھیک سے لائیبیلٹیز فکس نہیں کی نہ ہی ٹھیک سے انکوائر کیا چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ان کمیشن کے ممبران کو بہت شوک ہے اس طرح کی لفاظیاں لکھنے کو تو وہ ایسا کریں کہ وہ اخبار میں آرٹیکل لکھ دیں اور چیف جسٹس کے اس مشورے سے مجھے یاد آیا کہ جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں اختر علی شاہ جو کے سابق آئی جی ہیں وہ اخبارات میں آرٹیکلز لکھا کرتے تھے اور اخبارات میں آرٹیکلز ان کے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کی تعریفوں پر بھی مبنی ہوتے تھے تو خیر اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ کیسے فیض حمید کا حلفیہ بیان نہیں لیا کمیشن نے اور فیض حمید کو طلب بھی نہیں کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ فیض حمید کو حکم نامہ بھیج دیا جب یہ بتایا گیا ان کو اور اس حکم نامے کے جواب میں فیض حمید سارے ارضامات مسترد کر رہے ہیں اور کمیشن اب سار عالم کے جو بیانات ہیں ان کو مسترد کر رہا ہے تو یہ تمام طرح جب کہانی عدالت میں ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کمیشن ڈر رہا تھا کام پر رہا تھا یہ ریپورٹ لکھتے ہوئے اور اس ریپورٹ کو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جس قسم کی یہ پولیٹیکل ڈاکومنٹ بنا دیا گیا اس کمیشن ریپورٹ کو اس سے خود ہی جو اپنی ساخت ہے کمیشن نے وہ ختم کر دیا اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کر دیا اور اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید یہ کہتے ہیں کہ ٹیرر فائننسنگ ان کا جو ہے وہ نہیں ہے مینڈیٹ نہیں ہے تو تاجب ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک خفیہ ایجنسی کا شخص اس سے تعلق رکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیرر فائننسنگ تو ہماری ڈومین ہی نہیں تھی اس کے علاوہ چیف جسٹس قادی فائننسہ نے جب مختلف سوالات اٹھائے تو اپنے آرڈر کے اندر بھی یہ لکھوایا کہ جو یہ تمام کمیشن نے کارروائی کی ہے یہ ایک طرح سے ٹیو آرز کے مطابق نہیں ہے لیکن کمیشن سر جو مہمبران ہے ان کے پاس ایک موقع ہے کہ پندہ روز کے بعد عدالت کے سامنے خود پیش ہو جائیں چاہیں تو جواب لکھ کے بتا دیں کہ کیسے ان کی انکوائری کمیشن ریپورٹ کو مانا جائے اٹرنی جنرل جو کہ حکومت کی جانب سے پیش تھے لیکن انہوں نے اپنی ذاتی حصیت میں اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا لیکن حکومتی ہدایات پر وہ اس ریپورٹ پر جواب ان پندہ دنوں میں جمع کرائیں گے عدالت نے کچھ سوالات نہیں کیا عدالت کہتی ہے کہ آپ سارے کا سارا ملبہ پجاب حکومت پر کیوں ڈال رہے ہیں جو کہ اس وقت کی تھی یا وفاقی حکومت پر کیوں ڈال رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے ان کو اس طرح سے اتجاج نہیں کرنا چاہے تھا ان کو جو اسلحہ یا ان کے پاس جو بھی آمز تھے جیسے کلہاریوں کا ذکر ہے وہ ان کے پاس تھی تو وہ کیسے تھی کیوں تھی ان کے اوپر کیوں نہیں آپ نے لائیبلٹی فکس کی جب آپ نے ان کو کھانا مہیا کرنے والوں تک اپروچ کر لیا تو ڈاریکٹی ٹی ایل پی والوں کو اپروچ کیوں نہیں کیا اور عدالت کے ان تمام ترسوالات کے جوابات اگر تو چاہے کمیشن تو وہ اگلی سماعت دکھ دے سکتا ہے لیکن یہاں پر سوال ایک اور بھی اٹھتا اور وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہی عدالت یہی چیف جسٹس کاری فائزیسہ چاہتے تھے کہ چھے ججس کے خط کے معاملے کو ایک انکوائری کمیشن ڈیل کرے انکوائری کمیشن کمیشن کی سربراہی جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے ہاتھ میں دی گئی اور اسی کیس کی سماعت چھے ججس کے خط سے متعلق کیس کی سماعت کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونی ہے اور گزشتہ دو سماعتوں کی اوپر چیف جسٹس متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کمیشن کی سربراہ تھے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی سے ملک میں چل رہا ہے جس کے سب کی فستائیت جاری ہے جس کے سب کا دباؤ اور جو اس وقت ایک گھٹن کا سا ماحول ہے اس ماحول کے اندر کیسے کوئی انکوائری کمیشن یا کوئی بھی کمیشن جو کہ آپ ریٹائر جو ملازمین ہیں یا ریٹائر افسران ہیں ان کی سربراہی میں بنائیں گے تو وہ آزادانہ کام کر سکے گا یہی حال ہوتا چھے ججس کے خط کے معاملے پر بھی انکوائری کمیشن کا جو حال آپ کی ججمنٹ کی انکوائری کمیشن کا ہوا آپ کو یاد ہوں گا کہ فیضاباد دھرنا کا فیصلہ دینے کے بعد چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور وہ اپنے ریفرنس کی پلیڈنگ کے دوران بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے فیضاباد دھرنا کا فیصلہ دیا اس وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس آیا اس وجہ سے ان کی جاسوسی کی گئی اس وجہ سے ان کو سفر کروایا جا رہا ہے تو انکوائری کمیشن ریپورٹ کے مطابق تو یہ جو بیانیاں چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے حق میں پچھلے کئی سالوں میں بنا وہ ایک طرح سے مٹی ہو گیا آج بیانی جسٹس نے مستر افغان نے ایک موقع پر یہ کہا بھی کہ مٹی پاؤ پروگرام لگتا ہے اور مٹی پاؤ پروگرام میں یہ وہی ٹرم ہے جو کہ چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے بھی پندرہ نویمبر دوہزار تیس کی سمات میں استعمال کی تھی اور چیف جسٹس قادی فائدیسہ جو کہ پندرہ نویمبر کو جو پورا یہ جو کمیشن منایا گیا تھا اس سے بہت پور امید تھے آج ہمیں بہت مایوس دکھائی دیئے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت پندرہ دن کے بعد اس کمیشن کے ساتھ کیا کرتی ہے خیر جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھا تو جائے گا لیکن فیضباد دھرنا اس کے ساتھ ہونے والی جتنی رائیوری جتنی کٹروورسی تھی جو آج تک چلتی آئی وہ اس کمیشن نے ایک طرح سے ختم کر دی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کی اوپر کوئی لائیبیلیٹی اس زمن میں فکس کی جائے گی یا پھر حکومت کو اگزونریٹ کیا جائے گا صرف کمیشن تک محدود رہا جائے گا اور جو حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے گوڑ گوڑ ریلیشنز ہیں ان کو لے کر آگے چلا جائے گا خیر اب تک کے لیے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ